بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب سدرہ مئی کو مارس کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو اب تمام زوڈییک سائنس اپنی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے کچھ چیلنجز فیس کریں گے لیکن تین ایسے زوڈییک سائنس ہیں جن کے لیے مارس کی یہ ٹرانزٹ بہت اچھی رہے گی بہت مبارک ثابت ہوگی اور باقی زوڈییک سائنس کے لیے کچھ چیلنجز ہوں گے کچھ بہتری کی طرف سفر بھی ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے زوڈییک سائنس ہیں کہ جن کے لیے مارس کی یہ ٹرانزٹ بہت مبارک ثابت ہوگی بہت اچھی رہے گی اور کون سے ایسے زوڈییک سائنس ہیں کہ جنہیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سترہ مئی کے بعد کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے ایریز برج حمل ایریز سترہ مئی کو مارس آپ کے ٹویلتھ ہاؤس یعنی لمبے سفر والے نقصانات والے اور اخراجات والے گھر میں یعنی کہ آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں بارویں گھر میں یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے تو مارس کی اس ٹرانزشن کی وجہ سے آپ کی قوت برداشت میں تھوڑی کمی آ جائے گی آپ جذباتی رہیں گے آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے آپ کو دوسروں کی باتیں آسانی سے حضم نہیں ہوں گی آپ ویسے بھی تھوڑا خود کو لو انرجی پر محسوس کریں گے آپ کا سیٹسفیکشن لیول تھوڑا کم ہو جائے گا آپ کی طبیعت میں ایک چٹڑا پن آ سکتا ہے کاموں کا بوجھ رہے گا کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا آپ کے ٹارگرز زیادہ ہوں گے کچھ بڑے ٹارگرز ہوں گے آپ کا کام آپ کو اپنی طرف کھینچے گا لیکن آپ کا کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا سترہ مائی کے بعد آپ کی صحت بھی کچھ حد تک نازک رہے گی ہلکے پھل کے بخار ہو سکتے ہیں بخار سردرد کوئی چوٹ لگ سکتی ہے قواتین جو کشن میں کام کرتی ہیں انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا اور وہ مرد حضرات جو گاڑی چلاتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا محتاط ڈرائیو کرنا ہوگا اور ہاں وہ تمام سٹوڈنٹس جو پڑھائی کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں اپنی فردر سٹڈیز کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے لیے کسی دوسرے ملک کے سکولرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ کا کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو ریسرچ میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے جو ایمفل کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ویسے کوئی ریسرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا خاص طور پر جو سائیکالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور ہاں سترہ مئی کے بعد کاروباری حضرات کو اپنے کاموں میں تھوڑی مشکلات دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگ اپنے کاموں میں محنت تو کریں گے آپ کا کام ڈیمانڈ بھی کرے گا کہ آپ محنت کریں لیکن آپ کو اپنی کوششوں کا وہ ریزلٹ وہ فائدہ وہ منافع شاید نہیں ملے گا جو آپ توقع کر رہے ہوں گے اور وہ تمام ایریز لوگ جو شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں لوٹری یا سٹے کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ وقت محتاط رہنے کا ہے آپ لوگوں نے شیئر مارکیٹ میں لوٹری میں پیسہ انویسٹ نہیں کرنا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ویسے بھی پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے پیسوں کے لین دین میں آپ نے محتاط رہنا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کوئی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی یہ وقت محتاط رہنے کا ہے کیونکہ آپ کے سینئرز آپ کے باسس آپ کی انتظامیاں کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتی ہے تو کام کی جگہ پر آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں الارٹ رہنا ہے اور ویسے بھی یہ وقت تھوڑا سست رہے گا آپ خود بھی تھوڑی لو انرچی پر رہیں گے کام کرنے کو آپ کا جی نہیں چاہے گا طبیعت میں ایک عجیب سا چٹڑا پن رہ سکتا ہے ٹاریانز اب سترہ مئی کو مارس کی پائسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور پائسس میں مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی ثابت ہوگی آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں بڑے زبردست ریزلٹس ملے گے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو کم محنت سے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں خاص طور پر وہ تمام ٹاریانز جو بے روزگار ہیں انہیں سترہ مئی کے بعد اپنی جاب کے لئے کوششیں تیز کر دینی چاہیے آپ کے سوشل سرکل میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں جو انفلینشل ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیں اپنے سبجیکٹس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ایش آر میں اپنا سی وی ڈراؤپ کر دیں کیونکہ اب سترہ مئی کے بعد آپ کو ایک اچھے خاصے موٹے پیکج والی جاب مل سکتی ہے مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اب اپنی ڈریم جاب مل سکتی ہے جیسی آپ جاب سوچتے رہے ہیں ویسی جاب آپ کو مل سکتی ہے اور وہ تمام ٹاریانز جو جاب کر رہے ہیں جو آرڈی کام کر رہے ہیں ان کی سیدری میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اضافی بونس مل سکتا ہے کوئی ترقی ہو سکتی ہے اگر آپ کی ترقی ڈیو تھی تو سترہ مئی کے بعد آپ کی ترقی لازمی ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں کوشش بھی کریں کیونکہ اب آمدنی کے کچھ نئے ذرائع بھی کھلتے نظر آ رہے ہیں کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کی اپنی پرسنیلٹی میں بھی ایک زبردست چام رہے گا آپ کی پرسنیلٹی میں ایک مگنیٹک قسم کی ایک مکناطی سی کشش رہے گی لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے آپ کی بات مانی جائے گی آپ کی بات سنی جائے گی آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی تو اب آپ لوگوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہیے نئے لوگوں سے ملیں ویلڈرسٹ ہو کے پرفیوم لگا کے لوگوں سے ملیں جو لوگ جوب کر رہے ہیں انہیں اپنے سیکٹر کے متعلقہ لوگوں سے ملنا چاہیے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں اپنی کاروباری دنیا میں نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ رابطیں بڑھانے چاہیے تعلقات بڑھانے چاہیے اب آپ لوگوں کو اپنے کاروبار میں زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ اب آپ لوگ اپنے کاروبار میں جتنے ایکٹیو رہیں گے آپ لوگوں کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا سترہ مئی کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملے گی بڑے فائدے ہوں گے آپ کو آپ کا کاروبار چمکے گا کم محنت سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بھی بہت بہتری آئے گی پچھلے دنوں آپ کے زندگی میں کچھ اختلافات چل رہے تھے آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے سپاؤس کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے تھے تو اب وہ اختلافات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اب آپ کی زندگی ایک بہتر ٹریک پر آنا شروع ہو جائے گی میہ میوی میں قربت بڑھتی نظر آ رہی ہے محبت بڑھتی نظر آ رہی ہے اور وہ تمام لوگ جو فری لانسر ہیں آن لائن کو بزنس کرتے ہیں کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت فائدے کا وقت ہے آپ لوگوں کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ مارس اب آپ کے الیونتھ ہوس میں ہے اور الیونتھ ہوس میں آپ کو بڑے فائدے ملیں گے کامیابیاں ملیں گی بڑے منافع ہو سکتے ہیں آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا دوستانہ قسم کا رشتہ رہے گا ایک ہیلڈی لائف آپ لوگ گزاریں گے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی سترہ مائی کے بعد حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں کو رشتہ لازمی بھیجوا دینا چاہیے کیونکہ سترہ مائی کے بعد اگر آپ رشتہ بھیجوائیں گے تو انشاءاللہ آگے سے انکار نہیں ہوگا پہلے اگر رکاوٹیں تھی تو اب وہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اور وہ تمام ٹارینز جو کسی کو پسند کرتے ہیں چھپ چھپ کے دل ہی دل میں پسند کرتے تھے تو سترہ مائی کے بعد آپ اسے پرپوس کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے نئے دوست بنیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطیں بڑھیں گے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپناہ کر رکھا تھا تو ان لوگوں کو سترہ مائی کے بعد کوئی ایک اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے اور خاص طور پر وہ تمام سٹوڈنٹس جو انجینرنگ یا میڈیکل کے سبجیکٹس پر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ٹرانزٹ بہت فائدہ لا رہی ہے آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنے ٹارگرز اچیو کر سکیں گے اور وہ تمام لوگ جو ملٹائی نیشنل کمپریز میں جاب کرتے ہیں یا غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اوورال آپ کی پرفیشنل لائف کے حوالے سے سترہ مئی کے بعد ایک زبردست بوسٹ آنے والا ہے اگر ہم یوں کہیں کہ سترہ مئی کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ کی زندگی ایک نیا رخ ایک بہتر رخ اختیار کر سکتی ہے آپ کی زندگی ایک بہتر پیٹرن پر آ سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ کو بہت اچھی اپرچنیٹس ملنے والی ہیں تو آپ نے ان اپرچنیٹس کو ضائع نہیں کرنا اللہ کا نام لیں بسم اللہ کریں اور آگے بڑھیں اللہ آپ کو کامیاب کرے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیر ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیمنائی جیمنائی سترہ مئی کو مارس کی پائیسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا زبردست شاندار وقت لے کر آ رہی ہے اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں زبردست کامیابیاں ملے گی ترقیاں ملے گی اب آپ لوگوں کا کریئر بہت اچھا رہے گا آپ لوگ اپنے کریئر میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ لوگوں کو اپنی جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے اگر آپ سترہ مئی کے بعد جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھی بہتر جاب مل جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک بہتر جاب آفر آ جائے اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور لڑی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کی ترقی ہو سکتی ہے انکریمنٹ لگ سکتا ہے اب آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں آسانی سے کامیابیاں ملیں گی آسانی سے ترقی ملے گی اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا کاروبار آسانی سے پھیلے گا آپ لوگ کو بڑی ڈیلز ملیں گی بڑے بڑے سعودے کر سکیں گے اور ویسے بھی سترہ مائی کے بعد آپ لوگ بہت ایکٹیو ہو جائیں گے اب سستی ختم ہو جائے گی لیکن سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں مختات رہنا ہے خاص طور پر اپنے گھیلو معاملات میں آپ نے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے کسی کے ساتھ آپ نے بد تہذیبی بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے گھر میں ہلکی پھل کی ٹینشن رہ سکتی ہے چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا پوائنٹ آف یو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دوسروں پر اپنی رائے آپ نے تھوپنے کی کوشش نہیں کرنی ہاں جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لاو لائف میں بھی کچھ گرمہ گرم بحث ہو سکتی ہے آپ لوگ اس دوران بہت اکسائٹیڈ رہیں گے بڑے پرجوش رہیں گے آپ کے اندر غصہ بھی بڑھ جائے گا تو سترہ مائی کے بعد آپ نے اپنے کچھ معاملات کو سمجھداری سے بھی لے کر چلنا ہے جہاں آپ کو اپنے کریئر میں بڑی ترقیان ملے گی وہیں آپ نے اپنی پرسنل لائف میں اپنی ڈومیسٹک لائف میں بہت محتاط بھی رہنا ہے کیونکہ اس دوران آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا اور آپ کی اپنی والدہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیار لکھنا ہے ہاں کاروبار بہت اچھا رہے گا آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کو کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے کچھ نئے مواقع ملیں گے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں گے آپ اپنا کوئی نیا پرادکٹ لانچ کر سکتے ہیں نئی دکانیں نئی برانچز کھول سکتے ہیں اور جو لوگ سروسز پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے دوسروں کی بڑی تعریف سمیٹیں گے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کے creative ideas کو سراہ جائے گا بے روزگاروں کو کوئی اچھی جاب مل جائے گی اور وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو سترہ مئی کے بعد اگر آپ کوئی کام شروع کریں گے کوئی کاروبار شروع کریں گے تو آپ کو اس کاروبار میں اس کام میں بہت اچھے زبردست ریزلٹس ملیں گے آپ کا کام آسانی سے چل نکلے گا تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو سترہ مئی کے بعد آپ کی پرفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی زبردست رہے گی لیکن آپ کو اپنی دومیسٹک لائف میں اپنی پرسنل لائف میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا تو خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسرینس مارس کی پائسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ کو خوش قسمت بنا رہی ہے اب آپ کے رکے ہوئے کام تیزی سے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے پہلے اگر آپ کو اپنے کاموں میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا تھا تو اب وہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اس کام میں کامیابی ملے گی سفر آسان ہوں گے انتہان میں انٹرویوز میں کامیابیاں ملیں گی مالی فائدے ہوں گے کچھ بڑے فائدے ہوں گے آپ کی سوچ سے بڑھ کر کچھ بڑے فائدے ہوں گے اب آپ کو ایسے فائدے ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے آپ خواب دیکھتے آئے ہیں ایسے آپ کو بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اب آپ کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھے گا آپ وظائف کرتے اپنے آپ سے بات کرتے خود کو کھوجتے رہیں گے اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے آپ لوگ کچھ دوا دارو کریں گے کچھ سوچیں گے کچھ پلین بنائیں گے مذہب کے حوالے سے آپ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ کا کلچرل ایوینٹس کی طرف دھیان بڑھے گا سترہ مئی کے بعد آپ مذہبی زیارات کے لیے جا سکتے ہیں حج یا عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں روحانیت سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو ہائر سٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہائر سٹڈیز کے لیے پلیننگ کرنے کے حوالے سے سترہ مئی کے بعد حالات بہت اچھے ہوں گے آپ بڑے اچھے انداز میں اپنا فیوچر پلین کر سکیں گے آپ کے ٹیچرز آپ کے دوست آپ کے فیوچر کے حوالے سے جو آپ کو گائیڈ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ کو بہت اچھے اچھے مشورے دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے آپ کے اپنے بوسز اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور وہ تمام کینسیرینز جن کا ایک عرصے سے وراست کے حوالے سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا کوئی معاملات چل رہے تھے تو اب سترہ مئی کے بعد اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے آپ کو وراستی جائداد میں سے حصہ مل سکتا ہے اور سترہ مئی کے بعد آپ خود بھی بڑے کھلے دل کے رہیں گے خیرات کرتے دوسروں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں آپ والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں خیراتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو عزت ملے گی نیم فیم ملے گا اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا سازگار وقت رہے گا آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی پر فوکس کر سکیں گے اور وہ تمام کینسیرینز جنہوں نے اگزیم دے رکھے ہیں اور ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو سترہ مئی کے بعد آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا آپ کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے آپ کے ٹیچرز آپ کے ٹیوٹرز آپ کی تعریف کرتے نظر آئیں گے اور اگر ہم بات کریں پیسوں کی تو پیسوں کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا سازگار وقت ہے آپ لوگ کچھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کچھ زمین پلوٹ سونا یا کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پراپٹی ڈیلرز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے ٹریولنگ انڈسٹری کے ساتھ جوڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو اچھی شہرت ملے گی آپ لوگ اپنے کاروبار کو اکسپینڈ کر سکتے ہیں اور وہ تمام کینسیرینز جن کے کام کاروبار میں سفر ہے انہیں اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت رہیں گے ان کے کاموں میں بڑی آسانیاں رہیں گی ترقییاں ملیں گی آپ کا کام کاروبار ترقی پکڑے گا تو کینسیرینز یہ وقت بہت اچھا ہے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجے آسد لیوز اب سترہ مئی کو مارس کی پائسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس آپ کے آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو سترہ مارس کے بعد آپ تھوڑا خود کو لو انرجی پر محسوس کریں گے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے چوٹ لگ سکتی ہے کوئی زخم ہو سکتا ہے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے راستوں پر چلتے وقت بہت محتاط رہنا ہے خواتین نے گھر میں کام کرتے وقت کچن میں کام کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے سترہ مائی کے بعد آپ کے گھر کا جو سکون ہے یہ تھوڑا کمپرومائس ہو جائے گا فیملی میمبرز کے درمیان کوئی سرد جنگ رہ سکتی ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ماحول تھوڑا خراب ہو جائے گا آپ کے اپنے والد کے ساتھ اپنے باسس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ سینئر منیجمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گھریلو معاملات میں اپنے کام کی جگہ پر بحث مباسوں سے آپ نے بچنا ہے خاص طور پر اپنے والد کے ساتھ اور اپنے سینئرز کے ساتھ آپ نے بحث مباسوں میں نہیں پڑنا کیونکہ اگر آپ بحث مباسوں میں گئے تو بحث سے تو تقرار ہوتے ٹائم نہیں لگے گا تو آپ نے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے اور سترہ مائی کے بعد آپ نے کوئی بھی بڑا ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو اس میں آپ کو مشکلیں آ سکتی ہیں کچھ چیلنجز کا سامنا رہ سکتا ہے تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں کو اپنی پرفیشنل لائف میں بھی کچھ چینجز کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں آپ کے کام کے جگہ پر آپ کی آرزی تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کی جوٹی چینج ہو سکتی ہے آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے دوسروں کو ساتھ آپ نے میٹھا بولنا ہے ورنہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو لیوز سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں کو بہت سے معاملات میں محتاط ہو جانا ہے کیونکہ مارس آٹھویں گھر میں ہوگا تو وہاں پہ یہ کچھ نقصان کر سکتا ہے ورگو برج سملہ ورگوز اب سترہ مائی کو مارس پائسس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت محتاط ہو جانا ہے آپ نے دوسروں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مداخلت نہیں کرنی دینی آپ کے اپنے فیملی میمبرز آپ کے رشتے دار آپ کے ذاتی زندگی میں آپ کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں اپنے رویے میں فلیکسیبیلٹی رکھی دوسروں کی باتیں سنتے رہے تو آپ کا اپنا رشتہ آپ کی شادی شدہ زندگی آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہو سکتی ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے گھر پر بحث مباسوں میں نہیں پڑنا سترہ مائی کے بعد آپ کے اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ہاں لیکن جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے حالات اچھے بنے ہوئے ہیں جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے حالات اچھے ہیں آپ لوگوں کو ایک زبردست میچ بل جائے گا اپنی مرضے کے مطابق آپ کو اپنا پارٹنر مل جائے گا اور سترہ مائی کے بعد آپ لوگ ویسے بھی کافی ایکٹیو رہیں گے اور آپ کی طبیعت میں بھی ایک جارہانہ پنگ رہے گا آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق تھوڑا خراب ہو سکتا ہے آپ کے رشتے میں کچھ گیپ آ سکتا ہے کمیونکیشن گیپ آ سکتا ہے اور سترہ مائی کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن سفر سے آپ کو وہ خوشی وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی جو آپ نے سوچ رکھی ہوگی اور اگر آپ سفر کا پلین بنا رہے ہیں کوئی لانگ ٹور کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی شارٹ ٹرائول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی گاڑی کا بہت خیار لکھنا ہے گاڑی بہت محتاط انداز میں چلانی ہے اپنے سامان کی آپ نے بہت حفاظت کرنی ہے چوری چکاری ہو سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے سامان کی بہت حفاظت کرنی ہے اور وہ تمام کاروباری لوگ جو سروسیز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سترہ مئی کے بعد حالات اچھ رہیں گے ان کا وقت بہت اچھا گزرے گا آپ کو نئے کلائنٹس ملیں گے کچھ بہتر کلائنٹس ملیں گے نئے کسٹمرز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے لیکن جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں انہیں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ مارکیٹ میں آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ آپ کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ نے اس معاملے میں الارٹ رہنا ہے اور وہ تمام لوگ جو ہاسپیٹیلٹی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سٹیل کا کام کرتے ہیں سٹیل کے ورطنوں کا کام کرتے ہیں یا ویسے سٹیل کا کام کرتے ہیں یا آگ سے جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سترہ مئی کے بعد اپنے کاموں میں کچھ اپس انڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے کچھ دن بہت اچھے جائیں گے تو کچھ دن آپ کو پریشانی کا چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کے لئے آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برج میسان لیبرا اب مارس کی پائیسیس میں سترہ مئی کو ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس یعنی آپ کی دولت آپ کی فیملی اور سیونت ہاؤس کا یعنی آپ کی مٹیریل ہیپینس شادی شدہ زندگی کا لارڈ ہے اور اب یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ کے سکس ہاؤس میں اور جو چھٹا گھر ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے لڑائی جھگڑوں کا گھر ہے تو جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ وقت محتاط رہنے کا وقت ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا شادی شدہ لیبراز کو اپنی فیملی سے دور جانا پڑ سکتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں اپنے خاندان سے اپنے گھر سے اپنی فیملی سے لمبے سفر پر دور جانا پڑ سکتا ہے یا آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ اختلاف رہ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دونوں کے درمیان بحث ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں میاں بیوی میں جذباتی قسم کی دوریاں ہو جائیں گی کمیونکیشن گیپ آ سکتا ہے اس ڈیوریشن میں آپ کی ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے آپ کی صحت بھی تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے کمر میں درد رہ سکتا ہے میدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جن لوگوں کو بیک پین ہوتا ہے انہیں اس ڈیوریشن میں سترہ مئی کے بعد بہت محتاط ہو جانا ہے اگر آپ کو میدے کا آرڑی پرابلم ہے یا السر ہے تو اب آپ کو اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے کیونکہ سترہ مئی کے بعد یہ مسائل دوبارہ سے سر اٹھا سکتے ہیں ان میں شدت آ سکتی ہے لیکن سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو اگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں یا اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ وہ تمام لیبراز جو جاب کر رہے ہیں ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا گزرے گا آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی آپ اپنی قابلیت کے مطابق اپنی قابلیت سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی کمیونکیشن ایبیلٹیز بہت اچھی رہیں گی اب آپ کے مخالفین آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے سب بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی قابلیت کو مانا جائے گا آپ کی قابلیت کو سراہا جائے گا وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کی پرفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں ترقی ملے گی اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کی اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اضافی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں کام کی جگہ پر آپ کو نیم فیم ملے گا تو لبرہ سترہ مئی کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گھریلو معاملات میں اپنی شد شدہ زندگی میں محتاط رہنا ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے بحث مباحثوں سے اپنے پرہیز کرنی ہے باقی اوورال پیسوں کے معاملات آپ کی جاب کاروبار فٹ رہے گا اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے محتاط رہنا ہے باقی اوورال معاملات ٹھیک رہیں گے اچھے رہیں گے اپنی صحت کا خیار لکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برج اقرب سکارپینز اب مارس کا پائسس میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے اور اب مارس آپ کے فیفت ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے فیفت ہاؤس آپ کے رومینٹک ریلیشنشپس اس کا گھر ہے آپ کی پڑھائی کے مطالق گھر ہے نئی اپرچنیٹریز کے حوالے سے گھر ہے تو محبت کے معاملات کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے اور کچھ سکارپینز تو محبت کے جنون میں مبتلا رہیں گے محبت شوق سے کریں گے دل سے کریں گے خوش ہو کے محبت کریں گے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ لوگ اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئے رہیں گے اور جو لوگ سنگل ہیں بلکل اکیلے ہیں ان کا بھی سترہ مئی کے بعد کہیں نہ کہیں افیر بنتا ہوا نظرہ رہا ہے محبت کرتے ہوئے محبت کے رشتوں میں پڑھتے ہوئے نظرہ رہے ہیں تو محبت کے معاملات کے حوالے سے سترہ مئی کے بعد آپ لوگ خوش قسمت رہیں گے لیکن ہاں وہ تمام سکارپینز جنہیں میدے کے مسائل ہیں انہیں سترہ مئی کے بعد اپنے میدے کا بہت خیال لکھنا ہے حازمے کے مسائل ہو سکتے ہیں تضابیت رہ سکتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاج رہنا ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کی توجہ پوری توجہ اپنی پڑھائی پر رہے گی آپ لوگوں کو اپنی سٹوڈیز میں کامیابیاں ملے گی اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو فریش گریجوئیٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں انٹرنشپ مل سکتی ہے کام مل جائے گا اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کوئی ایک اچھی جاب مل سکتی ہے اور اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو سترہ مئی کے بعد پیسوں کے حوالے سے بھی معاملات اچھے رہیں گے آپ لوگ ایک سے زیادہ سورسس سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن آپ نے محتاط رہنا ہے ایک حوالے سے محتاط رہنا ہے کیونکہ آپ کا روچھان کچھ غیر قانونی قسم کے کاموں کی طرف بھی جا سکتا ہے آپ لوگ غیر قانونی ذرائع سے پیسہ کمانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا آپ کوئی رسکی قسم کے کام کر سکتے ہیں کوئی رسکی کام کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسے تمام معاملات میں محتاط رہنا ہے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو آپ نے کسی بھی رسک میں نہیں ڈالنا اور خاص طور پر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے آپ لوگوں نے اس وقت کوئی بھی رسکی قسم کی ڈیل نہیں کرنی لالچ میں آ کر آپ نے کوئی بھی سودہ نہیں کرنا کوئی بھی ڈیل نہیں کرنی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ویسے اوورال معاملات اچھے رہیں گے کاروبار کی پوزیشن بہتر رہے گی تو سکورپینز یہ کچھ احتیاطیں ہیں باقی اوورال معاملات بہت اچھے رہیں گے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹریئنس برجکوس سیجیٹریئنس مارس کی اب سترہ مئی کو پائسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ کے فورت ہاؤس میں ہوگی اور فورت ہاؤس جو ہے وہ پراپٹی آپ کی فیملی اور خوشیوں سے متعلق ہے تو سترہ مئی کے بعد آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے بڑے خوش خوش رہیں گے دلی طور پر آپ لوگ خوشی محسوس کریں گے بڑے پرجوش رہیں گے اپنی لوف لائف میں آپ ڈومیننٹ ہو جائیں گے اپنے بیلوڈ کو اپنی مرضے کے مطابق چلانا چاہیں گے اس پر نظر بھی رکھیں گے اپنی فیملی کی آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں گے بڑی کیر کریں گے آپ نہ صرف اپنی فیملی کی کیر کریں گے بلکہ آپ کے ذہن میں مسلسل اپنی فیملی کو لے کر ایک فکر بھی رہے گی اور سترہ مئی کے بعد آپ اپنے گھر میں آرام سکون کی خاطر کچھ پیسے خرچ کریں گے اپنے کمفرٹ پر آپ کچھ پیسہ خرچ کریں گے اپنی فیملی کے لیے آپ کچھ توفے توحائف بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ کوئی گاڑی خرید نہ چاہتے ہیں تو سترہ مئی کے بعد آپ بلکل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں زمین پلات گھر بھی خرید سکتے ہیں اور وہ تمام سیجیٹیرینز جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں انہیں سترہ مئی کے بعد اپنے بچوں کی صحت کا بہت خیار لکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے خواب دیکھتے رہتے تھے اب ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا آگیا ہے سترہ مئی کے بعد آپ لوگوں کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائک کرنا شروع کر دینا چاہیے اگر آپ اپلائک کریں گے تو آپ کو پوزیٹیو ریسپانس آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیاں ملے گی بڑے پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے اور وہ تمام لوگ جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی پارٹ ٹائم کورس کرنے کا سوچ رہے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو کچھ اچھے مواقع ملیں گے بہتر اپرچنیٹیز ملیں گی سترہ مائی کے بعد ان سیجیٹریانز کے لیے بھی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں یا وہ تمام لوگ جن کی انکم فارن لینڈ سے آتی ہے کسی دوسرے ملک سے آتی ہے وہ لوگ بہت فائدہ میں رہیں گے بڑا پیسہ کمائیں گے آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں سرززبے ہیں آپ لوگوں نے کام کی جگہ پر سب کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آفس میں کچھ پالٹکس بھی ہو سکتی ہے اور یہ دفتری سیاست آپ کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سیجیٹیرینز پالٹکس کی وجہ سے جاب چھوڑنے کا ارادہ کریں جاب چینج کرنے کا پلین بنا لیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں الارٹ رہیں اور وہ تمام لوگ جو ٹوریزم انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہسپیڈالیٹی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے سترہ مئی کے بعد حالات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ لوگوں کا کام کاروبار خوب چمکے گا بہت پیسے کمائیں گے خوش رہیں خوش ہی بانٹ رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونیانز اب سترہ مئی کو مارس کی پائیسس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے ایفرٹس والے گھر میں آپ کے بہن بھائیوں سے متعلق گھر میں ہو رہی ہے تو آپ کے تھرڈ ہاؤس میں جو مارس ہے وہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں کچھ اختلافات پیدا کر سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کنفلکٹ ہو سکتا ہے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ویسے اگر آپ کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو حالات اچھ رہیں گے آپ کی قوت مدافیت بھی اچھ رہے گی آپ اپنے اندر خود بھی ایک طاقت محسوس کریں گے اور اگر آپ کسی بیماری میں ہیں سے ملیں گے نئے دوست بنائیں گے اور پرانے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات رہیں گی اور یہ ملاقات بڑی انٹرسٹنگ رہیں گی آپ لوگ بڑا انجوائے کرنے والے ہیں آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر ٹور ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے بڑا متحمل مزاج رہنا ہے دوستوں کے ساتھ آپ نے بحث مباسوں میں لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑھنا مذہبی یا سیاسی قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا تو سب کے ساتھ اچھا رشتہ بنا کے چلیے گا اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حالات بہت اچھے رہیں گے اور خاص طور پر وہ کیپریکارنینز جو جاب کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے وقت بہت اچھا ہے اگر سترہ مائی کے بعد آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا سترہ مائی کے بعد آپ لوگ اپنی جاب سوچ کر سکتے ہیں اپنا سورس آف انکم چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا سورس آف انکم چینج کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی بڑی جلدی آپ کو کام یابی مل جائے گی اور وہ تمام کے اپریکونینز جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت تھوڑا چیلنجنگ ہوگا سترہ مائی کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی نیا اگریمنٹ سائن نہیں کرنا اگر آپ کو مجبورا کوئی اگریمنٹ سائن کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر اگریمنٹ سائن کرنا ہے کیونکہ اس دوران دھوکہ ہو سکتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ایک دو احتیاط ہیں باقی مارس کی یہ ٹرانزیشن آپ لوگوں کو بہت اچھ ریزلٹ دے گی خوش رہیں خوش یا بانتے رہی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئری برج ایکوئرین سترہ مئی کو پراپٹی دولت آپ کی فیملی آپ کی بول چال آپ کی ایڈیوکیشن سے جڑا ہوا گھر ہے تو جب مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا جو کہ سترہ مئی کو آ رہا ہے تو کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ لوگ زیادہ محنت کریں اور آپ کو کام کرنا پڑے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پلینٹس کی طرف سے جو ایک انرجی ملے گی آپ کام کرنے کو دل بھی چاہے گا آپ زیادہ محنت کریں گے تو فیوچر میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ بھی ملے گے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ابھی سے اپنے کاموں میں محنت کرنا شروع کر دیں آپ لوگ ویسے بھی اپنے کام کی جگہ پر اتنے ایکٹیو رہیں گے کہ آپ کے مخالفین آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے تو اب سترہ مئی کے بعد کام آپ کے ایکسپینسز اکدم بڑھ جائیں گے آپ فضول چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی محض دکھاوے کے لیے آپ کچھ چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے جیسے کوئی سگرٹ اپنی فیملی لائف میں اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے بڑے شائستہ انداز میں بات کرنی ہے نرم لہجوں میں بات کرنی ہے آپ نے غصہ بلکل بھی نہیں کرنا آپ کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے رویے میں کچھ چٹڑا پن بھی عزیز رشتہ دار کے ساتھ کسی قریبی دوست کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ آپ نے نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے اور مارس کی یہ ٹرانزٹ سٹوڈنٹس کو تھوڑا کنفیوز کر سکتی ہے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ رہ سکتی ہے آپ کی آنکھوں کا خیار لکھنا ہے آپ نے اپنی آنکھوں کو ساف پانی سے دھونا ہے آنکھوں کو دھول مٹی یا گندے پانی سے بچا کر رکھنا ہے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک دو احتیاط ہیں باقی سترہ مئی کے بعد حالات کافی اچھے رہیں گے بہت بہت رہیں گے خوش رہیں خوش ہی بانتے رہی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہود پائیسینز سترہ یہ ایک راج یوگ بھی بنا رہا ہے تو اس لیے مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے پائیسینز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی بڑے سازگار ریزلٹس ملیں گے آپ کو لیکن ہاں اس دیوریشن میں یعنی کہ سترہ مئی کے بعد آپ کی طبیعت میں ایک جارہانہ پن بھی آئے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ رییکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے عزیز اکارب کے ساتھ وقت گزاریں گے کچھ توفے توحائف دیں گے ڈیلی روٹین کی اور یہ سیدھی صاف کھری اور تلخ باتیں آپ کے دوستوں کو آپ کے قریبی لوگوں کو ناراض کر سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں ایک مٹھاس رکھنی ہے ویسے اب قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی آپ جس بھی مقصد کے لئے کوشش کریں گے جس بھی کام کے پیچھے جائیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے اور اگر ہم پیسوں کے حوالے سے دیکھیں تو پیسوں کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ پہلے سے زیادہ پیسہ کماتے نظر آ رہے ہیں معمول سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے آپ لوگوں کو ادھر ادھر سے بھی پیسہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ہیڈن سورسی سے پیسہ کما سکتے ہیں وراثتی جائداد سے آپ کو حصہ مل سکتا ہے اور وہ تمام پائیسیانز جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے کاروبار ترقی پکڑے گا آپ لوگ محسوس کریں گے کہ پچھلے ہفتوں کی نسبت اب سترہ مئی کے بعد آپ کا کاروبار ترقی پکڑ رہا ہے آپ کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ بہت اچھی ڈیلز ملتی نظر آ رہی ہیں کچھ ہچے سعودے کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی پرادکٹس کی مارکیٹنگ کر سکیں گے آپ لوگ اپنے اپنے سیکٹرز میں آپ جس جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جس جس بزنس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں جہاں جہاں بزنس کر رہے ہیں اپنی اپنی بزنس کمیونٹی میں کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کو زبردست شاندار اپرچنیٹیز ملے گی اپنے کریئر میں آپ کو اچھی اپرچنیٹیز ملے گی تو پائیسینز مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کو بہت فائدے دے جائے گی تو خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ